بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ الحمدللہ عز و جل اسلام ایسا سچا اور کامل دین ہے جو قیامت تک کے لیے قابل عمل ہے جب اس کے نام لیواؤں پر آزمائش کی آندھیاں چلیں نئے نئے دنیں ظاہر ہوئیں اور گمراہی کے بادل چھانے لگیں تو اللہ عز و جل نے دین اسلام میں پیدا ہونے والے اس بگاڑ کو ختم کرنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ رکھنے کے لیے ہر ہر دور میں اس امتِ مرحومہ کو ایسی ہستیاں عطا فرمائیں جو علم و عمل اور تقویٰ و پرہزگاری کے انوار سے منور ہونے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں انقلاب برپا کرنے کی صفات سے بھی آراستہ تھی ان بزرگوں کے معاشرے میں قدم رکھتے ہی فتنے دور ہونا شروع ہوئے اور بے عملی کے سلاب کا زور ٹوٹا تو عاشقانِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اس لحقے مقدس جذبے کے تحت سنتوں کی خشبو ہر سو پھیلانے لگے خدا کا ایک احسان ہے یہ اولیاء اللہ زمانہ جسم ہے اور یہ جان ہے اولیاء اللہ اس پرفتن دور میں کہ جب دنیا بھر میں گناہوں کی یلغار کی بھرمار اور ہر خاص و عام کا گناہوں کی طرف میلان تھا اور مسلمان بد اخلاقی کے عمیق گھڑے میں گرتا چلا جا رہا تھا تو ان نازک حالات میں اللہ تعالی نے اپنے ایک ولیے کامل کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلاح کے لیے منتخف فرمایا جنہیں دنیا امیر اہل سنت دامت برکاتوں العالیہ کے نام سے جانتی اور پکارتی ہے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیہ سبتار قادری دامت برکاتوں العالیہ کی شخصیت میں تقویہ و پریزگاری خوف خدا سخاوت اور آپ کے اصلاح مسلمین کے جذبے سے متاثر ہو کر بے شمار مسلمان دعوت اسلامی کے مہکے مدنی بحول سے وابستہ ہو کر سنتوں کی رہا پر گامزن ہونے لگے اور آپ ان کے دلوں کی دھڑکن بن گئے اسی طرح عوام تو عوام متعدد شخصیات نے جب امیر اہل سنت دامت برکاتوں العالیہ کی ذات میں مال و دولت سے بے رغبتی دیکھی تو وہ بھی آپ سے متاثر ہوئے ان کے دل میں بھی آپ کی محبت کے پھول کھلے اور وقتاں فوقتاں وہ شخصیات فیضان مدینہ میں ہونے والے مختلف اجتماعات میں شریک ہوئے اور موقع ملنے پر امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیہ سبتار قادری دامت برکاتوں العالیہ سے ملاقات کی برکتیں حاصل کی سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد اے دامت اسلام تیری دوب مچی ہو